السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ گجرات میں شوید کالے لوگوں کا لنچنگ ہوئی ہے اب کیوں ہوئی ہے کس لیے ہوئی ہے میں اس کے بارے میں نہیں جانتا مجھے ویڈیو ملا ویڈیو دیکھنے کے بعد شرمندگی سے خاموش ہو گیا بولنے کی استطاعت نہیں رہی تھی جہاں پہ ساری دنیا میں آج بلیک لائف بلیک لائف میٹرز کر کے ابھیان چل رہا ہے پروٹیس چل رہا ہے پیپل آر سٹینڈنگ اپ فو بلیک لائف وہیں پہ انڈیا میں یہ شاید آفرکن مول کے کالے تین چار وقتیوں کی بری طرح سے لنچنگ ہو رہی تھی میں نے پورا ویڈیو دیکھا دیکھنے کے بعد شرمندگی سے میرے پاس الفاظ نہیں تھے کچھ بولنے کے خاموش ہو گیا جاننا آپ لوگوں سے چاہتا ہوں ہم لوگ اور کتنا دیش کو بدنام کریں گے خاص طور پر گجرات نریندر موڈی کا گڑھ مانا جاتا ہے ان کی ماتربھومی مانا جاتا ہے وہاں سے ہر قسم کا عیب آپ کو نظر آ جائے گا ہر قسم کا گناہ آپ کو نظر آ جائے گا اور اس کے اوپر پردہ داننے والے بہت سارے وہ بھی نظر آ جائیں گے میں نہیں جانتا مسلمانوں نے کیا ہے یا ہندووں نے کیا ہے یا رسس والوں نے کیا ہے یا بی جے پی والوں نے کیا ہے میں نے ویڈیو دیکھا اس کے بعد میں میرے تنبدر میں اتنی آگ لگی کہ میں نے آج فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کوئی لائف نہیں کروں گا بس میں چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا ہرپریت میرے ساتھ کافی دیر سے انہوں چیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا میں نے اس کو بھی جواب نہیں دیا اتنا بی پی ہائی ہو گیا تھا لیکن سجی دھنایر کا بھی میں نے ویڈیو دیکھا ویڈیو دوہ پہ ایف آئیر درج کر آئی گئی ہے وہ بھی بی جے پی کے پروکتہ دوارا اور ڈلی پولیس نے ایف آئیر درج بھی کر لی میں آپ لوگوں سے ایک بات جاننا چاہتا ہوں سیریسلی آپ لوگ ایک بات ایک بات بتائیں ویڈیو دوہ کے اوپر ایف آئیر یہ بات پہ درج کی گئی کہ وہ سامپردائکتہ پھیلا رہے ہیں جھوڑ پھیلا رہے ہیں پیس کو یعنی شانتی بھنگ کرنے کے لیے اپنے فائدے کے لیے ویڈیوز چلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کر کے یہ آروپ میں ایف آئیر درج کی گئی ہے سجی دھنایر بڑے اچھے ایڈیٹر ہیں وہ بولنا جانتے ہیں میرا ان کا کوئی ریلیشن نہیں ہے میں نے آج تک ان سے کبھی بات بھی نہیں کی لیکن ویڈود دوہ کو سنا ہے میں نے بہت بار سنا ہے ہر دن منڈے تو تھرزڈے میں ویڈیو کا انتظار کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک ماتر پترکار ہے جو سلیخے سے جس کو دیکھتے ہوئے ہم بچپن سے بڑے ہوئے جو سلیخے سے جنرلزم کو زندہ رکھتے ہوئے لوگوں کو سچ دکھانے کی کوشش کرتا ہے اور سوال کرتا ہے جو جنرلزم کا فریضہ ہے اس کو پورا کرتے ہوئے وہ سوال کرتا ہے سیدھے اور صاف طور پر پردھان سیوک سے سوال کرتا ہے گرہ منترالے سے سوال کرتا ہے بھارت سرکار سے سوال کرتا ہے آپ لوگوں کے ہت کے لیے سوال کرتا ہے اسی جانب اگر آپ غور سے دیکھو دلی پولیس کو غور سے دیکھو جو کہ گرہ منترالے کے انڈر میں آتی ہے وہ ایک دلی پولیس نے آج تک کپل مشرہ جو بھی حرام خور تھا وہ جو ڈانلڈ ٹرم کے جانے تک انتظار کر کے لوگوں کے اندر نفرت پھیلاتے ہوئے دنگا پھیلانے کا سب سے بڑا کارن منع اس کے اوپر کسی خسم کی کوئی ایف آئر نہیں ہوئی اور جو شانتی پور وقت پردرشن کر رہے تھے سی اے اے کے خلاف ان لوگوں پہ یو اے پی اے کا مخدمہ درج کیا گیا اور آج وینو دعا پہ جو دفاعوں کے تحت ایف آئر درج کی گئی اس میں فائی و فائی بھی ہے سوچ کے دیکھو آپ لوگ جہاں پہ آواز اٹھانے والا وہ آواز بھی نہیں اٹھا رہا تھا بس سوال کر رہا تھا پترکاریتا کا دھرم نبھاتے ہوئے ایک اگر جنرلس سوال کر رہا تھا تو اس کے اوپر ایف آئر درج کی جاتی ہے اور وہ بھی کس معاملے میں یا کس اپیسوڈ کو لے کے جہاں پہ جوتے رادیتیا رائے سندھیا بی جے پی میں جوائن کرنے کے اوپر انہوں نے ایک چودہ منٹ تیرہ سیکنڈ کا ویڈیو ڈالا تھا جس کے اندر پانچ منٹ اس کے اوپر بات ہوئی تھی تو اس کو لے کے کیا جوتے اور بی جے پی جوائن نہیں کیا اس میں جھوٹ کیا ہے ارنب پہ ایف آئر بھی ہوئی ہے ارنب تو خونی ہے بھائی کسی کو اکسا کے آتماہتیا کرنے پہ مجبور کروایا ایسو ہے ارنب کو کچھ بھی نہیں ہوگا ارنب کو کچھ بھی نہیں ہوگا یا کسی کو بھی کچھ بھی نہیں ہوگا جو سرکار کے خلاف سچ کے ساتھ سرکار کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو ان کو ہر طرح سے ڈرائی جائے گا دھمکایا جائے گا ایف آئر داری جائے گی مخدمہ چلایا جائے گا اور یہاں پہ آگے دیکھنے والے ہزار بارہ سو لوگ اتنے کمزور لوگ ہیں مجھے پتہ ہی نہیں تھا میں سوچتا تھا کہ دیش میں کچھ تو ہوں گے جن کے اوپر واقعی تھوڑی بہت تھوڑی بہت شرافت تھوڑی بہت انسانیت باقی ہوگی کر کے میں سوچتا تھا میں اتنا غلط تھا مجھے احساس ہوتا جا رہا ہے دن پہ دن مجھے دن پہ دن احساس ہوتا جا رہا ہے اس بات کا اللہ آپ لوگوں کے ساتھ خیر و آفیت کا معاملہ رکھے ویڈیو میں اپنے فون پہ ہی چلا ہوں گا جا جا کے سٹوڈیو میں کا موجود میں تک کرنے کا میرا موڈ نہیں تھا مرآن یلی یلی would you to see this understand what is going on ask yourself a question is this what you expect from india موسیقی ایک منٹ میں بھی بس چلا رہا ہوں یہ ویڈیو دیکھیں شاید آپ لوگوں کو اچھا لگا بورا لگا دیکھیں موسیقی 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 دیکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے لیکن آپ لوگوں کا دل بہت بڑا ہے بھائی آپ لوگوں کا دل بہت بڑا ہے آپ لوگ تو اتنے بڑے جگر والے ہیں کہ جھنڈ میں آکے کسی کو مار کے چلے جا سکتے ہیں اور اس کے بعد میں شراب پی کے سو بھی جاتے ہیں آپ لوگوں کا جھنڈ کا جو حالم ہے وہ واقعی دنیا میں سب سے نرالہ ہے Englis kues ști کون ہم گھل ہوں کوئی بھی ہاں اس حつ کو کپ Trail twitter, facebook, youtube جلال سکتا ہے amit measured people are fighting people are protesting standing up for the rights for them black life matters for americans black life matters this is what happened in india in india be exchanged the state the Brand Minister Modi illegal Prime Minister Modi belongs to he belongs to that state In that state, a mob lynched about five African... I don't know whether they are American or not, but they were blacks. But they were blacks. I literally use these words, black, because, you know, India people are actually coloured. They are brown coloured, but they are lynching black people. Now, if you really think that black life matters, I want to ask every one of you who are protesting right now, I really want to know, are these lives matter to you? They are also black. Irrespective of whether they are from Sudan or Africa or Nigeria or Kenya or America, I don't want to know. I don't know, I don't want to know. But what I can see is people of colour, black colour, they have been lynched. Brutally, brutally lynched in India, in Gujarat. Now, how many of you is going to take this and ask this question, what is Narendra Modi doing? And I want to ask you this at the same time. There are about 700 plus incidents or mob lynching incidents where people lost their life, out of which about 314 were reported. And none of them, none of them has actually been convicted. None of them really received any sort of justice. Those who died in mob lynching, they have not received any sort of justice whatsoever. Does these incidents really matter to anyone in America? or other people do not have to come? Are they cutting them? Is this part of the course- Is this part of the course- Is this part-now- ٹویٹر پہ فیس بک پہ ڈال سکتے ہو آپ لوگوں سے سوال کرتا ہوں کیا کپل مشرا یا انوراک ڈھاکور یا ویویک ورما جو بھی اس کا نام تھا ورما ان میں سے کسی کے اوپر بھی ایف آئر درج ہوئی کیا ان کے ویڈیوز عدالت نہیں دیکھی کیا ان کے ویڈیوز پولیس والے نہیں دیکھے کیا ان کے ویڈیوز گرہ منترالے نہیں دیکھا کیا ان کے ویڈیوز گرہ منتری نہیں دیکھے کیا گرہ منتری کا ویڈیو نہیں دیکھے جہاں پہ گرہ منتری خود دلی کے چناو کے دوران چناوی ریلیوں میں لوگوں کو اکسا رہے تھے غصے سے بٹن دبانے کے لیے کہ شاہین باق اٹھ کے بھاگ جائے کیا آپ لوگوں میں سے کسی میں بھی یہ صلاحیت نہیں ہے کہ اس کے اوپر سوال کرے اور سرکاری طور پہ سوال کرے آپ لوگوں میں سے کوئی سوال نہیں کر رہے اور ایک بی جے بی کے پروکتہ کے کہنے پہ وینو دعا پہ ایفائر لگ سکتی ہے میرے اوپر ایفائر دال کے دکھاؤ بھائی میں تو صاف طور پہ کھلے طور پہ بولتا ہوں کہ یہ غیر خانونی سرکار ہے میرے بلبوتے بنی ہوئی سرکار ہے تمہارے اگر پچھوارے میں دم ہے تو میرے اوپر ایفائر دال کے دکھاؤ میرا اکھاڑ کے دکھاؤ تم جو اکھاڑ سکتے ہو میرا اکھاڑ کے دکھاؤ کھلا چیلنج ہے بی جے بی والوں کو تم اگر میرے میرے نام پہ ایفائر دال کے تم مجھے انڈیا بلا سکتے ہو تو بلاو پھر دیکھو سید زادہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے سید زادہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے تم مجھے بلا کے تو دیکھو یار تم جیل میں رکھو گے تب ہی بھی انہوں انڈیا کا ہر بچہ بچہ شجاہ بن کے نکل جائے گا کتنے ہیں دو دھائی ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں تو کتنے ہیں جو یہاں پہ نکل کے آج آج بی جے بی والوں کو بول سکے کہ صحیح سجا تمہارے لیے زہر اگل رہا ہے اس کے اوپر ایفائر دلنی چاہیے میں تو کھلے میں بولتا ہوں تم لوگ تو غیر خانونی سرکار ہو غیر خانونی سرکار ہو اے دیکھو سلطان مراد خان صاحب وجہ مالیہ کی بیٹی میری بیوی نہیں ہے تو آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو آپ تو یہ جا کے آپ سرکار سے پوچھنا چاہیے آپ کو جا کے یہ سرکار سے پوچھنا چاہیے وجہ مالیہ، نیرم موڈی، مہل چوکسی، للت موڈی یہ تمام جو افراد ہیں یہ آئیں گے کیا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے جو پندرہ لاکھ کا وعدہ کیا تھا چھے سال پہلے وہ آکاؤنٹ میں آئیں گے کیا یہ سوال کرنا چاہیے دو کروڑ نوکریوں کی بات ہوئی تھی وہ کن دو کروڑ لوگوں کو نوکری ملی کیا یہ سوال کرنا چاہیے آپ لوگوں کو سوال کرنا چاہیے تو اس بات کے اوپر سوال کرنا چاہیے کہ جو ایک سو چھبیس رفائل ویمان آنے تھے وہ چھتیس ہو گئے اور وہ بھی چار گناہ زیادہ قیمت پہ تو وہ ویمان میں ٹائم مشین لگی ہے جو ادھر سے ادھر تک واپس جا کے سمیں بدلنے والی ہے تو آپ لوگوں کو یہ سوال کرنا چاہیے آپ لوگوں میں یہ سوال کرنے کی شمتہ نہیں ہے آپ لوگوں میں یہ سوال کرنے کی شمتہ نہیں ہے سوال کس سے بھی کریں وہ ویسے بھی آپ لوگ سوال کریں گے تو کس سے کریں گے سرکار سے سوال کریں گے مجھے نہیں لگتا سرکار سے آپ لوگ سوال کریں تو سرکار کے کان پہ جون رہ گی کسہ کرسی کا آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے دیکھا ہے نہیں پتا لیکن کسہ کرسی کا مووی جا کے دیکھو سنجے گاندھی اس مووی کے اوپر بینڈ لگائے تھے یہ امرجنسی کے دور کی مووی ہے اس مووی پہ بینڈ لگا تھا اور یہ مووی کبھی ریلیز نہیں ہوئی تھی لیکن زیر سنما پہ قریب آج سے بائیس سال پہلے آئی تھی جب زیر سنما نیا نیا چلنا شروع ہوا تھا تو اس دوران میں آئی تھی اور یہ مووی آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی یہ مووی دیکھو اور آج کے حالات دیکھو وہ چوہے آج غریب مزدور ہیں جو بس غلامی کی زندگی جی رہے ہیں وہ کتے بلی جو اس مووی میں دکھائے تھے نا آج آپ لوگ وہی ہوتے جا رہے ہیں جانوروں سے بتر حالت ہے اور جانوروں کی رکشہ کے لیے ہم لوگ کسی کو بھی مار سکتے ہیں کسی کو بھی مار سکتے ہیں اور اگر اپنے مطلب کے لیے ہو تو جانور کو ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اپنے مطلب کے لیے ہو تو مرے ہوئے جانور کے اوپر سیاست کرنا یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے تو ہم لوگ یہ سب کر سکتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم خاموشی کے ساتھ لوگوں کا چہرہ دیکھتے ہوئے اپنا اپنا اللہ سیدھا کر سکتے ہیں ہم لوگ اللہ سیدھا کرنے والے عجیب سے بے وکوف ہوتے جا رہے ہیں دن پر دن we are really doing what BJP wants you to do so I really admire everyone of you جو خاموش بیٹھے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں یہ موبائل فون کے اوپر ایسے دیکھ رہے ہیں موبائل فون کے اوپر دیکھو میرے پاس دیکھو موبائل فون دیکھا یہ سامسن فولڈ ہے یہ آئی فون 11 پرو ہے وہ سامسن ایس ٹوئنٹی جی ہے وہ گوگل کا فون ہے ہواوی کا فون ہے تم جو کمپنی کا فون بولو میرے پاس پڑا ہوا ہے گیو اوے بھی شروع کرنا والا ہوں میں لیکن کیا فائدہ یار کوئی فائدہ ہے بتاؤ تو جہاں پہ آواز اٹھانے والے کے اوپر پرانے خصے نکال کے اس کو ایف آئر درج کیا جاتا ہے اور ہم لوگ چپ چپ بیٹھے رہتے ہیں آج وینو دعا پہ ایف آئر ہوا ہے وینو دعا تو خیر اپنا کیس لڑ بھی لیں گے وہ پیسے والے پترکار ہیں لیکن سوچ کے دیکھو سوال یہ اٹھتا ہے کیا کپل مشرا پہ سے ایک کیس ہوگا کیا کپل مشرا کے اوپر ایف آئر درج کی جائے گی خاموش بیٹھے ہیں غلام انصاری صاحب ہم لوگ خاموش ہی بیٹھے ہیں دیکھو جعبید خرم شو آف یا آئی کن ڈو دا شو آف رائیو نیید تو انڈرسٹینڈ آئی کن ڈو دا شو آف مرے پاس ہے میں دکھا رہا ہوں تم لوگوں شو آف کے لیے دکھا رہا ہوں چلو مان لو شو آف کے لیے دکھا رہا ہوں لیکن تمہارے پاس بھی تو جذبات ہے نا تمہارے پاس بھی تو حمد ہے نا تم کو بھی پتا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے تو تم شو آف کرنے کے لیے صحیح کے لیے تم لوگ آگے نکل کے آ رہے ہو یہاں پہ آکے چار کمنٹ مار کے چلے جانا یہ تمہارا شو آف ہے تم اپنے آپ کو یہاں پہ خرم لکھے ہو جعبید خرم تو خرم ہے تمہارے اندر جعبید ہے تمہارے اندر صلاحیت ہے کیا تمہارے اندر اتنی حمد اور جذبہ ہے کہ تم حق کے لیے آواز اٹھا سکو کل ہیدر آباد میں چار لوگوں کا مہندر ہو گیا ہے لگ لگ جاؤں پہ اور لوگ وہاں پہ کیمرے کے اوپر شوٹ کر رہے ہیں مدد کرنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے لیکن کیمرہ نکال کے شوٹ کرنے کی ہمت ہے تو ہم کیا بے بخوب بنتے جا رہے ہیں دن پہ دن ہمارے ہاتھ میں یہ جھنجھنا پڑا پڑا دیا اور یہ ہم جھنجھنے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں سب دنیا کا ہر قسم کا پروپوگینڈا دیکھ سکتے ہیں سچ اور جھوٹ سب دیکھ سکتے ہیں لیکن اٹھ کے سڑک پہ نکلنے کی ہے اوخات اٹھ کے ہے نہیں دیکھو اگر کسی کو بھی کوئی بورا حفاظ نہ استعمال کرو خدا کے خسم میں اگر گالی دینا شروع کرو نا تو یہ ایکان میں سے پیپ نکل آیا گا تم لوگوں کے اتھی زبردست والی گالی دیتا ہوں اتھی زبردست والی گالی دیتا ہوں تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتا ہوں ولد الحیث داڑی والا ایمکیڈی کا کیا نامتا رفیق احمد وہ آج بھی جو ہے اپنی ماں کو کوستا ہے جا کے تم میرے کو حیث میں کیسا پیدا کر دی بل گئے تو بھائی میں گالیاں اچھے دے سکتا ہوں تم کو اگر اس کا پتا چلے گا نا تو کان میں سے پیپ نکلنا شروع ہو جائے گا تو اللہ کا خوف کھاؤ اللہ کا خوف کھاؤ تم لوگ آج خاموش بیٹھے ہوئے ہو زیادہ دن خاموش بیٹھنے کی استطاعت نہیں رہ گی آج جو مزدوروں کا حال ہوا ہے غریبوں کا حال ہوا ہے کمزور کسانوں کا حال ہوا ہے نا یہی حال کچھ دنوں میں میڈل کلاس والوں کا ہونے والا ہے یہ مہینہ جا رہا ہے آج پانچ دیوں نکل گئی ہے چھے تاریخ ہے تمہارے پاس یہ مہینہ جا رہا ہے یہ مہینہ جا رہا ہے جولائی آگست اور ستمبر میں تم پہ اتنا زیادہ ستم ہوگا کہ تم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہو سیریسلی میں تم کو پھر دہر آ کے کہہ رہا ہوں جو آنے والی آبدہ ہے اس کے بارے میں تم کو کوئی بھی گمان نہیں ہے آج دھائی سے تین کروڑ لوگ کووڈ نائنٹین کے سنکرمڑ میں پڑے ہوئے انڈیا میں ان لوگوں میں سے کسی کا علاج نہیں ہونے والا ہے کیونکہ یہ تقریباً لوگ غریب ہیں تقریباً لوگ غریب ہیں جو نمبر دکھایا جانا نا قریب اتنے ہزار لوگ ریکاور ہو چکے ہیں آپ لوگوں میں کو جان کے بری حیرانگی ہوگی کئی وہ ریکاور ہونے والوں میں سے مارے جا چکے ہیں ریکاور ہو گئے وہ کورڈ ہو گئے پوری طرح سے مارے جا چکے ہیں لوگ مر رہے ہیں اور بوری طرح سے مر رہے ہیں لیکن تم لوگ اگر خاموش رہ کے بولو گے کہ اللہ صبر دے ہمیں صبر کرنا چاہیے تمہارا صبر اب کوئی کام کا نہیں ہے اگر آزمانے بیٹھ جائے نا اللہ رب العزت اگر آزمانے بیٹھ جائے تو جتنا تم لوگ صبر صبر کر رہے ہونا صبر آتا بھی کرے گا اور اس کے بعد آزمائے گا بھی اور اتنی زبردست آزمائش میں دال دے گا کہ تمہاری صبر کی انتہا نکل جائے تو یاد رکھو بھائی تم لوگ صبر کا دامن پکڑ کے بیٹھنے کی بات کر کے اپنے آپ کو بزدلی سے بچا نہیں سکتے ہو آج وقت ہے تمہارے پاس نکلو اپنے گھروں سے نکلو اپنے گھونسلوں سے نکلو اپنے بیویوں کے دامن سے نکلو بزدلی ختم کرو اور آگے نکل کے یہ سوال کرو اپنے آپ سے اس سوال کے لیے تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے سیریزی تمہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے یہ تم دس بارہ ہزار پولیٹیشن اور دو دھائی لاکھ سرکاری کرمچاریوں کے چکر میں تم ابگر اپنی زندگی برباد کرنا چاہ رہے تو برباد کر لو تمہیں معلوم جانے ہوں جان کے بڑی حیرانگی ہوگی ٹوٹل انڈیا میں پندرہ لاکھ ملٹری پروفیشنلسی ہیں ہمارے پاس ملٹری کا بھی پچھلے کئی دنوں میں ملٹری میں بھرتی بھی نہیں ہوئے ہیں لوگ اور جو بھرتی کیے جا رہے ہیں جو خاص طور پہ جنتہ کے اوپر آکرمڑ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں نا پولیس والے وہ پولیس کا ڈریس پہنے ہوئے رسس کے کتے ہیں جو نشے کی حالت میں لوگوں کو مارتے پھر رہے ہیں اور تم کو یہ نظر آ رہا ہے تم یہ دیکھ بھی رہے ہو تمہیں پتہ بھی ہے اس کے باوجود بھی تم اگر خاموشی اختیار کرنا چاہ رہے ہو تو ایک بات سمجھ لو تم لوگ الہدہ الہدہ خاموشی اختیار کر رہے ہو تم کو الہدہ الہدہ آزمائے گا اگر اکھٹا ہو کے آواز اٹھا لوگے نا تو پورا دیش ہل جائے گا اکھٹا ہو کے اگر آزمائش پہ واقعی تم کو سبر کرنا ہے اکھٹا ہو کے آزمائش میں داخل ہو شاید تمہارے لیے بہتر ہوگا شاید تمہارے لیے بہتر ہوگا اور واللہ کریم میں صرف اور صرف تمہیں آگا کر سکتا ہوں جو آنے والی پریشانی ہے میں اس سے آگا کر سکتا ہوں تمہیں آگا کر سکتا ہوں اور اگر آپ رہے کیا نہیں پھر ریالیتی ہیں اور اس کی کا ایک فکشن اور اس نے آپ کو سانتیم پیشنوں کو پھر رہے ہیں کیا تمہارے بچے اس بات کے لیے تیار ہیں اگر نہیں ہے تو ان بچوں کو تیار کرو بزدل ہونے کے لیے تیار کرو ان بچوں کو بزدلی کے لیے تیار کرو یا جھنڈ کا شکار بننے کے لیے یا جھنڈ کا حصہ بن کے کسی کا شکار کرنے کے لیے تیار رکھو اپنے آپ کو یہ ذہنی طور پر تم اپنے آپ کو تیار کر لو یا تو تمہارے بچے جھنڈ کا شکار ہوں گے یا تو تمہارے بچے جھنڈ کا حصہ بن کے کسی کا شکار کریں گے نیحتے کمزور بے گناہ کا شکار کریں گے یا خود بے گناہ ہو کے شکار ہوں گے اور اگر آج تم لوگ اپنی حمد اکھٹا کر کے یہ غلط کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے تو رب کی عزت کے خصم تم شاید آگے دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں بند کرو گے تب ہی بھی دکھائی دے گا جو دکھائی دے گا وہ غلط ہی ہوگا اور یاد رکھو دن بھر میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ سنکرمنٹ میں آ رہے ہیں ان کے علاج کے لیے کسی کے پاس کوئی بھی پالیسی نہیں ہے جھوٹ آپ لوگوں کو گڑ دیا جاتا ہے پورے زور و شور سے دکھا دیا جاتا ہے اور آپ لوگ جھوٹ دیکھ کے تسلی کر رہے ہیں ایک بات یاد رکھو میرے بھائی تمہارے جھوٹ کے اوپر تسلی کرنا یا بینہ تحقیق کرے اپنے آپ کو باندھ لینا تمہارے بچوں کا مستقبل برباد کرنے کے لیے بہت بڑا یوگدان کر رہا ہے آگے آپ لوگ بہترین سوچ والے فکر والے ہیں ہمت والے ہیں میں یہ جانتا ہوں ہمت کو اکھٹا کرو اور آواز اٹھانے کے لیے تیار ہو ورنہ بہت دیر ہو جائے گی انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو کل ملاقات کرتے ہیں نہیں رہی تو یہ ویڈیوز یاد رکھنا اور یہ ویڈیوز آگے تمہارے لیے نمک کا بھی کام کر سکتی ہے ہمت کا بھی کام کر سکتی ہے جو آپ کو صحیح لگے آپ اس کا استعمال کریں السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ